آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں بے انتہا مجارب ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں رجب کے آخری عشرے میں رجب کے یہ جو آخری ایام چل رہے ہیں مومنین رجب کے آخری ایام میں اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو کسرت سے ان اسکار کی تلاوت کیجئے اپنا ورد زبان رکھیے آپ کے رویس کے ہر بن دروازے کھل جائیں گے کامیابیاں اور خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے حاجات آپ کی خداوند متعالد کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوں گی مشکلات کا خاتمہ کیا جائے گا بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ ماہ رجب کے ان آخری ایام کے اندر کسرت کے ساتھ اس ذکر کو اپنا ورد زبان رکھیے خداوند متعالد کی بارگاہ سے اپنی ناممکن ترین حاجات کو قبول و مقبول کروانے کے لیے غربت و غریبی کو اپنی زندگی سے دور کرنے کے لیے خصوصی طور پر ان موجودہ حالات میں جو ہر شخص نفسہ نفسی کا شکار ہے رسک و روزی کی تنگی اور کمی کی وجہ سے پریشان حالیں اسے چاہیے کہ ماہ رجب کے ان آخری ایام میں اس آخری اشرے میں کسرت کے ساتھ اس ذکر کو اپنا ورد زبان رکھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو کسی بھی حالت کے اندر آپ اس ذکر کی بے تہاشا مرتبہ تلاوت کیجئے ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے سبوہ قدوس رب الملائکتی و روح اس ذکر کی آپ نے ماہ رجب کے آخری ان دنوں کے اندر آخری اشرے کے اندر کسرت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے خداوند متعال کو محمد و آل محمد کے حقہ واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بلا مسئبت و پریشانیوں کے خاتمے کی دعائیں مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ عزوجل یہ ماہ رجب آپ کی قسمت و مقدر کو جگمہ گا دے گا اللہم السلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجهم اجموع